السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو فوڈ ویڈ نمرا چینل آج میں آپ سب کے ساتھ بہت ہی آسان شاندار موں میں گل جانے والی کوکونٹ مٹھائی یا پھر کوکونٹ برفی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہیں یہ کوکونٹ مٹھائی آپ لوگ بغیر کھوئے کے بہت ہی کم چیزیں سے بہت ہی کم وقت میں ایزیلی بنا سکتے ہیں جس کو بھی بنا کے کلائیں گے اس کا یقین کر پانا بہت ہی مسکل ہوگا کہ آپ نے یہ گھر میں بنائی ہے اتنی مزیدار بنتی ہے ریسیپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوکونٹ برفی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ناریل کا برادہ لیا ہے دو کپ کے قریب اس کو پین میں شامل کر دیتے ہیں یہ آپ کو ایزیلی مارکٹ میں مل جائے گا آپ لوگ نے یہاں پہ فریش ناریل کا استعمال نہیں کرنا ہے اس طریقے سے آپ لوگ نے ڈیسی کیٹر کوکونٹ ہی یوز کرنا ہے اب اس میں آپ لوگ نے ایک کپ بھر کے چینی شامل کر دینا ہے یا جتنا آپ لوگ کو مٹھاس پسند ہو آپ لوگ اس حساب سے مٹھائی میں رکھ سکتے ہیں اس مٹھائی میں ہم لوگ کھویا یوز نہیں کر رہے لیکن کھویا کی جگہ ہم لوگوں نے یہاں پہ ملک پوٹر کا یوز کرنا ہے ہاف کپ کے قریب تو آپ لوگ کسی بھی برینڈ کے اچھے سوکا دودھ لے سکتے ہیں اب یہ تینوں چیزیں ڈال کے آپ لوگوں نے اچھے سب اس کو مکس کر لینا ہے یہ تینوں چیزیں مکس کرنے کے بعد اس میں ہم لوگوں نے ایک کپ کے قریب دودھ شامل کرنا ہے پہلے لیکن آپ لوگوں نے آدھا کپ دودھ شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے پھر باقی کا بچہ ہوا دودھ بھی شامل کر کے اچھے سکا اس کو مکس کر لیجئے اب اس کی فلیم ہم لوگوں نے آن کر لینا ہے اب اس مکسچر کو ہم لوگوں نے پانچ س دس منٹ مسلسل چمت چلاتے ہوئے اچھے سے کک کر لینا ہے میڈیم فلیم پر جب آپ لوگوں نے چمت چلاتے ہوئے پہلے ہی آپ لوگوں کو تھوڑا سنا پتلا لگے گا یعنی کہ اس کی کنسسانسی تھوڑی تین ہو جائے گی جیسے جیسے پانی اس کا سوکنا شروع ہوگا تو پھر کنسسانسی اچھے سے ہو جائے گی اس مکسچر کو ہم لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے کوک کر لینا ہے میڈیم فلیم پر کیونکہ ہم لوگوں نے نال کا جتنا بھی کچھا پانے اگر آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر کھاتے ٹائم آپ لوگوں کو نال کے کچھا پان کی مہنگ کی جو کہ بلکل بھی اچھی نہیں لگی تو اس لئے ہم لوگوں نے اس کو اچھے سے کوک کر لینا ہے اور جب آپ لوگوں کو لگی کہ اب اس میں چینی کا پانی اور دوز ہے وہ خوش خوش چکا ہے اور آپ کو یہ اپ ڈرائی ڈرائی فیل ہونے لگے تو پھر آپ لوگوں نے اس میں دو ٹیبل سکون کے قریب گھی شامل کر دینا ہے میں نے یہاں پہ دیسی گھی لیا ہے آپ لوگ سمپل گھی بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں لیکن اوائل ایٹ نہیں کیجئے گا گھی ایٹ کرنے سے ایک تو اس میں چمک آ جائے گی اور یہ سمودھ ہو جائے گا اور یہ چپکے گا نہیں اب اس کو آپ لوگوں نے میڈیوم فلیم پہ اتنا پکا لینا ہے کہ جو یہ سارا چپکا ہوا بیٹر ہے وہ سارا پین سے الگ ہونے لگ جائے اور یہ نہ سارا اکھٹا ہونے لگ جائے تو ہم لوگوں نے اتنا کک کر لینا ہے اس کو پان سے دس ملٹ میں میٹھائی کا مکسٹر ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو آپ لوگوں نے مولڈ میں سارا کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ ایک مولڈ لیا ہے جس میں میں نے بٹر پیپر لگا کے اس کو گھی سے تھوڑا سا گریس کر لیا ہے تاکہ جب ہم نے اس کو ڈی مولڈ کرنے تو اس زبردست آسانی سے ہو جائے اب میٹھائی کا ہافت مکسٹر ہم لوگوں نے اس میں ایٹ کر کے اچھے سے اس کو اسپرائٹ کر لینا ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ کچھ بھی لے سکتے ہیں اب جو باگی کا بچہ ہوا مکسٹر ہے میٹھائی کا اس میں آپ لوگوں نے یہاں پہ پینک یا پھر ریڈ کلر اس میں ایٹ کر دینا ہے یا جو بھی کلر کی آپ لوگ میٹھائی بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ وہ ایٹ کر سکتے ہیں میں اس کو دو شیئر میں بناوں گی یعنی کہ وائٹ اور پینک آپ لوگ اس کو صرف ایک کلر سے بنا سکتے ہیں اور نہ اس طرح سے دو شیئر میں بنا سکتے ہیں پینک کلر ڈال کے آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میٹھائی کے اوپر اس کے لئے تھوڑے تھوڑے پورشن اس پر ایٹ کرنے ہیں اگر آپ لوگ ایک ہی جگہ سارا نام میٹھائی کا مکسٹر ڈال دیتے ہیں تو پہر جب آپ لوگ اس کو ایکوال کریں گے تو نہ ساری لیئر اس کی خراب ہو جائے گی آگے پیچھے ہو جائے گی تو آپ لوگ نے تھوڑے تھوڑے سا مکسٹر ڈال کے اس کو اچھے سے سمودھ کر لینا ہے بلکل لیئر لگا لینا ہے اس کی ایکوال سی میٹھائی کو اچھے سے لیویل کرنے کے بعد اس میں ہم لوگوں نے ہس بھی جو اتنا بادام پیچھتوں کو اچھے سے گارنش کر دینا ہے بلکل یہ اوپشنل ہے اگر آپ لوگ جائیں تو کر سکتے ہیں اس سے دکھنے میں بہت اچھی میٹھائی لگے گی بس بادام پیچھتے آپ لوگ نے ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا پریس کر دینا ہے تاکہ اوپر ابر 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 انا لگیں گے اچھے سے میٹھائی کے اندر ہی رہیں پھر آپ لوگ اس کو اچھے سے دبا دیجئے ہلکے ہاتھ سے اب میٹھائی کو سٹرٹ کرنے کے لیے آپ لوگ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں نیچے والے حصے میں فریزر میں نہیں رکھے گا ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے یا پھر اگر اس کو آپ لوگ کاؤنٹر پر چھوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں سٹھونے کے لیے پھر آپ لوگ اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے کاؤنٹر پر چھوڑ دیجئے تو یہ ویسے بھی سٹھونے جائے گی میں اس کو فریج میں رکھ رہی ہوں ایک گھنٹے کے لیے ویڈیو کو آگے سٹھ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو نہیں ہیں یا فرس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آگن کو پریس کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ لوگ کو مزیدار اور نیو نیو ریسی پیس کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں اور آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پر فوڈ پہ تمرا کے نیم سے فالو کر سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی پکچر ویڈیوز ٹائگ کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ میں ایکٹیف ہوں تو آپ لوگ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے میری چینل کو اپنے فرنگز اور فیملی کے واتسپ گروپ میں جل جلی سے شیئر کرنا ہے تو بٹر پیپر کی ملت سے ہم لوگوں نے اس کو باہر نکال دینا ہے بہت ہی آسانی سے ڈی مولڈ ہو جاتی ہے اب بٹر پیپر کو ہم لوگ تھوڑا سا نہ ہٹا دیتے ہیں اس کے کناروں سے اب آپ لوگوں نے اس کو کٹ کر لینا ہے جتنے بڑی پیچز آپ لوگ رکھنا چاہیں چھوٹے بڑے وہ آپ لوگ اپنے ساب سے رکھ سکتے ہیں بہت آسان بہت مزیدار سی مٹھائی ریڈی ہوتی ہے آپ لوگ اس کو جھٹ پر سے تیار کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اس کو زیادہ کانڈیری میں بنا کرنا سٹور بھی کر سکتے ہیں ایر ٹیٹ کنٹینر میں چیئے سے ساتھ دن کے لیے آپ لوگ اس کو آرام سٹور کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ نے اس کو فریج میں ہی سٹور کرنا ہے یہ ذرہ آپ لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ سے چک کیجئے زبردستی مٹھائی ریڈی ہو چکی ہے ایک ایک لیر اس کی الگ دیکھ رہی ہے پنک لیر بلکل الگ ہے وائٹ اس کے اندر بلکل بھی مرچ نہیں ہوئی آپ لوگ بھی ضرور اسی طریقے سے ٹرائے کریں اور مجھو کومنٹ سے بتانا بلکل بھی نہیں بھولیے گا یہ ذرہ اب میں اس کو کٹ کر کے برکا دیتی ہوں اندر سے سوف مکھن ملائیں موں میں جاتے کھل رہی ہے نا کے بس ضرور ریسی پی کو ٹرائے کریں ایسی ہی آسان اور مزیدار ریسی پی سیکھنے ہوئے تو جلی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنے فرنڈز اور فراملیز کے جل جلی وارڈس اپ گروپ میں بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ سب بھی یہ ریسی پی چرائے کر سکیں اگر آپ لوگ نے ویڈیو کو لیکن کیا تو جلی سے کر دیجئے اچھا سا کمنٹس بھی کر دیجئے نیکس ریسی پی آپ ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ